ہیلو گائز السلام علیکم ہایو؟ ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل ہیلو گائز السلام علیکم تو آپ تو سب کیسے ہیں؟ آپ کو میری فیملی کی طرح ہے؟ آپ کو میری فیملی کیسے ہیں؟ تو آج کا جو میری ویڈیو ہے وہ ہے فادرز ریپ جیسے آپ نے میری خمدیل میں دیکھا ہوگا تو فادرز ریپے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں کیا نہیں کہوں اسے بھائے رونے کیا کچھ نہیں ہوتا کیوں کہ ہیپی فادرز جے ان کے لیے ہوتا ہے جن کے ماشاءاللہ اللہ نے چھلا لمیان سب کے سروں پر ماں باپ کا دونوں کا سایہ سلامت رکھے اور کیا نہ میں میرے سر پر نہ ماں ہے نہ باپ ہے کوئی نہیں ہے جیسے ہیپی مادر سرے میں بلتی ہے میں نے بتایا کہ میرے فادرز کی ڈیتھ ہوئے ہوئے کوئی چوڑھا سال ہو چکے میری شادی کے ایک سال کے بعد میرے فادرز کی ڈیتھ ہو چکی تھی ہو گئی تھی تو جب سے سمجھ لیں ویسے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے بہت اچھے ہیں سپورٹڈ ہیں ہاتھی جائے الحمدللہ لائک میں سب کو سہیے لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ باپ کی کمی یا ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تو خیر میرے سر پر کوئی باپ کا سایہ ہے ہی نہیں تو میں تو کہتے ہیں کہ وہ ایک مدت ہو گئی کہ اپنے ابو آواز دینے کو یا میرے کانوں میں ابو کی آواز دینے کو ایک مدت ہو گئی کہ اب پتہ نہیں اب تو ضائع سی باتیں اوپر اللہ کیا جائیں گے اور وہاں ملنا ہوگا جو بھی ہوگا لیکن خیر کچھ میں یادیں ہیں میرے پاپا کے ساتھ کی جو شادی سے پہلے کی کہ کچھ ہم تو خیر چھوٹے تھے تو اس نے میرے تصفیروں کا ہوا نہیں اب کی دور کا جیسے ہوتا ہے کہ چلو سیلپی لے لی یہ پہلے کامرے وغیرہ کا نہیں تھا کہ موبائلز نہیں ہوتے تھے تو میرے پاپا کے ساتھ بہت کم پچھرز ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہ جو آپ پچھرز دیکھ رہے ہیں یہ تحصلہ بات کی ہے میرے پاپا اور میں ہم لوگ رہتے ہیں میری جو بڑی بہنیں وہ میری ممہ کے ساتھ کی اور بس میرے پاپا نے کہا کہ یار چلو شادی میں جانا ہے شانا تم چلا میرے پاپا نے کہا کہ میرے پاپا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں بہت چڑتی تھی کہ نہیں اور مجھے لڑکی نہیں بننا اور یہ وہ پاپا نے پاپا کی بیٹا تھی تو میں ہم کے ساتھ ہمارے جیسے مرسیہ پڑھنے جاتی تھی ابو کے ساتھ جا کے آتی تھی گھومتی تھی اور میری بڑی بہنس جاگتر امی کے ساتھ ہوتی تھی تو ہم لوگ یہ وہاں گئے تھے فیصلہ بات شادی میں گئے تھے تو میں سو دی تھی وہ بس ابو نے ایسی اٹھا کے مجھے گود میں لگتے کہ چلو سلا بیٹی آ رہا ہے چلو پچھر لے لے گا تو یہ جب کی بچہ رہا ہے تو اس کے بعد پھر شادی ہوئی شادی کے بعد سمجھ لے سب کچھ بکھر گیا تو خیر باپ کی کمی نہ چاہتے ہیں تو بس یہ کچھ میمریز ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھیں کہ ان کے علاوہ نہ قسم سے کچھ بھی نہیں ہے ماباب کے علاوہ نہ بتا ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا آپ کے دکھ درد میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے ماباب ہیں تو سب کچھ ہیں سب آپ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو بس کی شہزادیاں بن کے رہتی ہیں کہ جب ماباب ہوتے ہیں اور جیسے ہی ماباب مر جاتے ہیں تو ہوئی نہیں ہوتا تو اللہ میاں بھائی میں تو یہ کہوں گے کہ ماباب ہیات ہیں زندہ ہیں آپ سب ان کی قرار کریں ان کے پاس جا کے بیٹھیں ان سے باتیں کریں کیونکہ یہ والا جو وقت ہوتا ہے آپ یقین ہی مانیں گے جب تک ماباب ہیات ہوتے ہیں وہ آپ پر گولڈن پیر ہوتا ہے جب وہ نہیں رہیں گے آپ پرسیں گے قسم سے ہمیں اتنا نہیں معلوم ہوتا جب ماباب زندہ ہوتے ہم جیسے جیسے وہ کر لیتے ہیں لیکن اثر قدر جب پڑا چلتی ہے جب ماباب نہیں ہوتے تو آپ نظریں ڈونٹی ہیں میری آپ قسم سے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہ ماباب کی آواز آ جائے آپ یقین ہونے دو ہر دوسرے دن میں خواب میں اپنے پاپا کو ممی کو دونوں کو دیکھتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو میرے خواب میں امی اپو آ جاتے ہیں تو گولتے رسلی دیتے ہیں کہ بیٹا ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو گولتے رسلی دیتے ہیں کہ بیٹا ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو ایک گل کو سکون مل جاتا ہے کہ چلو نا چاہتے ہوئے بھی کوئی اگر کوئی بھی نہیں ہے نا ہم سے کب مجھے ماں باپ تو دیکھ رہے ہیں ایک گل کو یہ اٹھا رہا ہے بس ہی ہوتا ہے کہ آپ سابنے کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہاں آیا چلے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی روح جو ہوتی ہے نا تو بس میرا آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پریز 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 اپنے ماں باپ کی بہت قدر کریں کیونکہ اس دنیا میں وہ واحد رشتہ ہے اس ماں باپ کا کہ جو آپ کے ساتھ چلتا ہے آدھروائیس کوئی کسی کی ضرر اسی تکلیف میں ساتھی دیتا اچھل کے طور میں اگر جیسے اگر آپ چاہے ہیں کسی کو میں نے آج سوچا تھا کہ میں آج جاؤں گی کبرستان جاؤں گی کیونکہ تو پیدا جوی بیٹا ویسے کھی میرا جلچاس ہے جب بھی میں کوئی شاید ہوتی ہوں کوئی پریشانی ہوتی ہے میں لازمی اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتی ہوں ان کے پاس بیٹھتی ہوں کبر کلواز بس وہ ہوتا ہے نا کہ دل کو اکمنان ہو جاتا ہے یہ یایر جیسے لگتا ہے کہ ہم سامنے اپنے ماں باپ کی روبر ہو کہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ جب تک آپ سامنے نہیں دیکھتے جاتا ہونے لیکن میرا اساتھ ایسا ہوتا ہے میں گھر آتی ہوں تو میں بیٹھ سوتی ہوں تو میرے ماں باپ میرے خواب میں آجاتا یہ ہوتا ہے لازمی تو آپ جل سے اگر انشاءاللہ کسی کو بھی یاد کریں گے ماں باپ کو یاد کریں گے وہ ضرور آپ کے سامنے ہوں گے میں نے کچھ خوڑی کھلائیں اپنے فرد کے لئے ٹائل ایٹ سے دیکھیں دیکھیں مجھے بہت اچھی لگی اسپیشلی میں آپ کو سرانا چاہوں گی کہ تجھے واپس میں لاؤں کیسے اس کو پورا فرد کے اوپر ہے تو میں آپ کو ضرور سناتی ہوں تو یہ ہے کہ تیرے بن جینا اس کو سکھاؤں کیسے خوندر شکستہ تجھے میں لاؤں کیسے تجھے یاد کر کے جو گرتے ہیں آسوں میرے دنیا والے سے ان کو چھکاؤں کیسے بات تیرے جو کچھ بھی ہے بیتا مجھ پر دانتا وہ میں تجھ کو سناوں کیسے وہ جو سویا تھا حسین تو نہ ہو سکا رہا سوچتے میں تجھ کو جگاؤں کیسے پوچھتے ہیں یہ جو مجھ سے کہ تُو کیسا تھا تیری عظمت کا ان کو بتاؤں کیسے تجھ سے بچھڑے ایک عرصہ اب ہونے کو ہے مگر اس دل کو یہ یقین دلاؤں کیسے چہرے کی اس حسی پہ نہ جاؤ یارو تم کو دل کے زخم میں دکھاؤں میں اپنی فیلنگز بتا نہیں سکتی تو بس میں آپ لوگوں سے یہ ہی کہوں گی کہ بس آج کے دور میں میں تو اپنے پاپا کے لئے ممی کے لئے دونوں کے لئے سورہ فاتحہ بیشتیوں کے لئے یہ ہی ذریعہ ہے تو بس اپنے ماں باپ کی بہت کیا کریں اپنے باپ کی اپنے باپ کی یہ بس جو ہیں وہ ہیں وہ رشتہ سب سے عظمت والا ہے انتہ ہے کہ جب میں خود ماں بنی باپ بچوں کی ماں بنی ہوں تو مجھے ان رشتوں کی سمجھ آئی ہے ہم خود بچوں ہوتے ہیں ہمیں نہیں ہی اتنا پتر چلتا یہ وہ تو بس میری آج سے آج کی جو ہے آپ سے یہی رکھلس ہے کہ بس اپنے ماں باپ کو پیار دیں ان کے ساتھ بیٹھیں اگر بڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ بیٹھیں بہت ساری باتیں کریں کیونکہ یہ ہی عظمت کے ذریعہ ہے یہ ہی نجات کے ذریعہ ہے تو بہت بہت اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے ماں باپ کو پیار دیں اور ان کا خیال رکھیں بھٹکیائے کریں تو آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا انشاءاللہ یہ تھوڑا سی ایڈوڑی مکلہ اور اسے انٹریمنٹ کر لیں گے لیکن یہ ضرور مجھے بنانا تھا لیکن یہ ضرور مجھے بنانا تھا تو یہ میں خوشی ہر آپ سے کرنا چاہی تھی تو اپنا بہت بہت خیال لگئے گا کوئی بات بڑی لگئے ہو تو اس کا معافی اللہ حافظ تھنکس فور وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ